اسلام علیکم دوستو آج کا جو ویڈیو ہے وہ ٹرانسلیشن پہ ہے تو سات جملے ہیں انگلیش کے ہیں میٹر کلاس کے لیے ہیں کراچی سنٹیکس بورٹ کے ہیں انگلیش کے پیپر میں آئے تھے اور یہ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں تو ان سے آپ تیاری کر سکتے ہو انگلیش کے پیپر کی سات ہوتے جملے پانچ آپ لوگوں نے کرنے ہوتے تو میں آپ لوگ کو پہلے اردو ان کی پڑھ کے بتاتا ہوں سات کی پھر انگلیش جو ہے ان کی میں آپ کو کر کے بتاؤں گا پہلے بات کو تولو پھر موں سے بولو وہ اپنے جرائم کا اطراف کر چکے ہیں میں نے محنت کی تاکہ میں اسکول میں اول آؤں عید کا چاند کس دن نکلا تھا اس نے کہا کہ وہ اکثر لاہور جاتا رہتا ہے ہم نے باہر جانے کا ارادہ کر لیا ہے بڑے لوگوں کی خوش آمت مت کرو تو دوستو سات جبلے ہیں میں اب ان کی آپ لوگ کو انگلیش کر کے بتاتا ہوں پہلا سینٹنس ہے پہلے بات کو تولو پھر موں سے بولو دوستو یہ ایک ایڈیم ہے تو ایڈیم کو میں ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا ہوں think before you speak یعنی بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو آگے ہے سیکنڈ سینٹنس ہے وہ اپنے جرائم کا اطراف کر چکے ہیں they have admitted their crimes دوستو یہ present perfect کا جو ہے ٹینس تھا سیکنڈ اور اب جو ہے تھرڈ ہے میں نے محنت کی تاکہ میں اسکول میں اول آؤں اور اس طرح والے سینٹنس جو ہے کنڈیشنل سینٹنس ہوتے ہیں سینٹنس نمبر ثری جو ہے وہ کنڈیشنل ہے اس پہ بھی میں آپ لوگ کو ویڈیو ایک بنا کے دوں گا کہ کنڈیشنل سینٹنس کے فارمولے کیا ہوتے ہیں کس طرح بنائے جاتے ہیں i have worked hard so that i may stand first in the school عید کا چاند کس دن نکلا تھا when had the crescent of عید been cited یعنی عید کا چاند کس دن نکلا تھا اور یہ دوستو پیسیف میں سینٹنس تو یہ یعنی کہ اس پہ بھی میں ویڈیو بناوں گا آگے چل کے پانچوا ہے اس نے کہا کہ وہ اکثر لاہور جاتا رہتا ہے he said that he often goes to لاہور سینٹنس نمبر سکس ہے ہم نے باہر جانے کا ارادہ کر لیا ہے we have decided to go abroad ٹھیک ہے دوستو باہر جانے سے یہ نہیں ہے کہ باہر جانے کا ارادہ کر باہر جانے سے مطلب دوسری کنٹری جانے کا جانے کے ارادہ کر لیا ہے clear ہے سینٹنس ہے بڑے لوگوں کی خوش آمد مت کرو do not flatter people of high status ٹھیک ہے دوستو تو یہ سینٹنس سے میں نے آپ لوگ کو اس کی ٹرانسلیشن کر کے بتائی اور آگے بھی میں آپ لوگ کے لیے سیریز لاؤں گا چینل کو سبسکرائب کرو لائک کرو